ہلو دوستوں سواگت آپ کا ہمارا اس چینل فنٹرسٹ میں ہم شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کا with a very beautiful quote hustle in silence and let your success make the noise ایک آنٹ میں آپ پریشرم کریے محنت کیجئے اور آپ کا جو سکسس کا جو ڈنکہ ہے وہ جرور دنیا تک پہنچ جائے گا اور اس کو شور مچا دیں دیجئے تو شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کا یہ بہت ہی informative ہونے والی ہے اور میرے پاس بہت سارے اس طرح کے چھوٹے کوشنز آتے رہتے تھے دوستوں سے کچھ پوچھتے تھے فائننس میں اور میرے کو جب پتا چلتا تھا کہ انہوں نے ایسا سٹیپ لے لیا تو میرے کو کافی اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ لوگ آج کل کیسے مسیل کر دیتے ہیں جو بینک کے سیلز پرسن ہوتے ہیں یا پھر بینک کے منیجر یا پھر کوئی انشورنس پولیسی والے ہوتے ہیں تو کس طرح سے وہ آپ کے اپنے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ کے فون اپنے نیچے دو لوگ سیٹ کر دو پھر تو جندگی پر بیٹھے کھاؤ چین بناتے جاؤ اس طرح کے آپ کے فرینڈز کے بھی کتنے آپ کو چیزیں آپ کو سیل کرتے ہوں گے اور ان کی وجہ سے سے آپ کا کتنا نقصان ہوتا ہوگا تو اس کی اوپر میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا ہے آشاہ آپ کو پسند آئے گا آپ خود دیکھیں اپنے فرینڈز کو دکھائیں اپنے فیملی میمبرز کو دکھائیں اور آپ تھوڑا سا جانکاری کے لیے اپنے کو اپ ڈیٹ کریں تو شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کا ہم کچھ پوائنٹس پر ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کریں گے وہ پوائنٹ ہے بینکس کا سیوینگ اکاؤنٹ ورسس ایف ڈی تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے پاس اپنے گھر میں لوگوں کے فیملی میمبرز میں اکاؤنٹ میں پیسے رہتے ہیں جیسے ایک لاکھ دو لاکھ کسی کے پانچ لاکھ کسی کے دس لاکھ اور سیوینگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھنے کا مطلب ہے آپ اپنا پیسہ کم کر رہے ہیں ایسا کیوں کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے انفلیشن انفلیشن ہوتا ہے جیسے کوئی چیز پہلے سو روپے کی آ رہی تھی پچھلے سال اور اس سال وہ آپ کو چیز کتنے کی ملتی ہے تو ایک انفلیشن ہوتا ہے جو کی قریب چھے سے سات پرسنٹ کبھی آٹ پرسنٹ کبھی پانچ پرسنٹ یہ چلتا رہتا ہے آج کی ڈیٹ میں جو کرنٹ چل رہے ہیں وہ ساڑھے چھے پرسنٹ یعنی کی جو پچھلی سال جو چیز ہم کو سو روپے میں مل رہی تھی وہ آج کی ڈیٹ میں مل رہی ہے ایک سو چھے روپے پچاس پیسے میں تو اگر وہ چیز پچھلی سال سے اس سال میں ساڑھے چھے پرسنٹ بڑھ رہی ہے اور بینک کے سیونگز اکاؤنٹ میں اگر ہم پیسہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں ملتا ہے تین سے ساڑھے تین پرسنٹ کا انٹریسٹ تو اس حساب سے تو ہم بینک میں پیسہ رکھ کے جوڑ نہیں رہے ہیں ہم اس کو کم ہی کر رہے ہیں تو اس کا سب سے بیسٹ الٹرنیٹیو کیا ہے اس کا بیسٹ الٹرنیٹیو ہے اگر آپ کے پاس سپوز پانچ لاکھ روپے ہیں بینکز کے سیونگ اکاؤنٹ میں تو اس کا بنا دیجے ایف ڈی آج کل ایف ڈی بنانا بھی بہت آسان ہو گیا ہے اس کو بریک کرنا بھی بہت آسان ہو گیا ہے اور ایف ڈی میں پیسہ رکھنا اتنا ایکویویلنٹ ہی ہے جیسے آپ نے سیونگز اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے آپ اپنے بینک میں ایک بار وزیٹ کریے اور ایک بار وہاں پہ انٹرنیٹ بینکنگ کا آپ وہاں پہ یوزر نیم پاسفرٹ وغیرہ لے لیجیے اس سے کیا ہوتا ہے آپ یہ ایف ڈی بنانا اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں آج کل ایپس آگئے ہر بینک کے آپ کے پاس انٹرنیٹ بہت آسانی سے مل گیا گھروں میں آپ کو وہ نہیں ہے کہ بینک میں جانا پڑے گا ایف ڈی کرنا پڑے گا اور آپ انٹرنیٹ بینکنگ سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو انٹرنیٹ بینکنگ نہیں آتا ہے تو اپنے گھر میں کسی جو اس کالیج سٹوڈنٹ یا پھر سٹوڈنٹ ہوگا ان بچوں کو سب کچھ آتا ہے تو ان کی آپ مدد لے سکتے ہیں یا پھر آپ کسی اپنے کی مدد لے سکتے ہیں یہ سب کرنے میں تو اگر آپ کے پاس جو بھی پیسہ ہے آپ اس کا ایف ڈی بنا دیجئے آپ کو اگر کبھی بھی چاہیے آپ ایف ڈی بھی بریک کرتے ہیں ویسے تو آپ کو اگر میں یہ آشا کروں گا کہ آپ کو پیسے کی نا جورت پڑے لیکن اگر آپ کو پیسے کی جورت پڑتی ہے آپ اس کو ایف ڈی بریک کرتے ہیں تو آپ کو ترانت ہی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ جائے گا دوسری چیز اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ FD break کرنے میں ہم کو penalty زیادہ لگے گی تو آپ اپنا پیسہ جیسے 5 لاکھ ہے 2 لاکھ کی FD کر دیجی 1 سال کے لئے 2 لاکھ کی FD کر دیجی 3 سال کی اور باقی کے 1 لاکھ کر دیجی آپ 5 سال کے depending on the rates اس میں بھی آپ کو زیادہ profit ملے گا تو یہ آپ چیز تھوڑا سا change کر کے اس میں آپ کو ہجاروں لاکھوں روپے کا منافع ہو سکتا ہے bank account کے ہم نے کونسے اچھے rates ہیں اس کا ہم نے آپ کو ایک ویڈیو بنایا تھا وہ میرا سب سے پہلا ویڈیو تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کونسا bank سب سے اچھا ہے private banks اور public banks میں اتنا competition ہو گیا ہے آپ کو internet banking آپ کبھی بھی visit کرتے ہیں آپ کو بہت آرام سے ایک بار آپ کو internet banking لینا ہے کافی banks میں یہ free ہے کسی banks میں اگر ہوگا بھی تو سو ڈیڑھ سو روپے سے زیادہ کا نہیں ہوگا آپ کے لئے کافی سوویدہ ہو جائے گی اور اتنے پیسے پہ آپ کی savings بہت ہو جائے گی suppose آپ کا ایک لاکھ روپے ہے آپ کو bank saving account میں ملے گا ساڑھے تین پرسنٹ یعنی کی ساڑھے تین ہزار اور وہی پیسہ آپ FD میں رکھتے ہیں تو آپ کو چھے سے سات ہزار مل جائے گا اگر آپ senior citizen ہے تو آپ کو اس پہ بھی آدھا پرسنٹ یعنی پرسنٹ آپ کو زیادہ مل جائے گا تو یہ ہوئی بات ہماری bank savings account میں رکھنے کے بجائے پیسہ FD میں رکھنے میں تو یہ چیز ہے اور دوسرا چیز ہے corporate FD کیا ہوتا ہے corporate FD ہوتا ہے bank میں FD کر سکتے ہیں fix deposit کر سکتے ہیں corporate FD بھی آج کل شروع ہوا ہے جیسے شیرام transport ہو گیا اور companies کا بھی FD ہوتا ہے یہ آپ کو 8 سے 9% دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ finance میں ایک سدھانت ہے زیادہ risk لوگے تو زیادہ return ملے گا آپ کو یہ تھوڑے زیادہ riskی ہوتے ہیں لیکن آپ 2-5 لاکھ روپے ان میں دے سکتے ہیں corporate FD میں شیرام transport اور اس طرح کہ اگر آپ AAA rated آپ corporate FD میں invest کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ default ہونا یعنی کی پیسہ مر جانا بھی possible بہت کم ہو جائے گا اور آپ اس میں اپنا پیسہ رکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کے آپ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں ایک finance کی court ہے never put all your eggs in one basket یعنی کی اپنا سارا concentrated اپنا پیسہ ایک جگہ نہ رکھیں آپ کو میں بتا دوں banks بھی safe نہیں ہے اگر آپ کا bank default کرتا ہے تو آپ کو ملتے ہیں صرف maximum 5 لاکھ روپے چاہے آپ کے پاس 10 لاکھ تھے 10 کروڑ تھے یا 100 کروڑ روپے تھے لیکن انڈین ہسٹری میں بہت کم ہوتا ہے یا نہ کے برابر ہی ہے کہ bank کبھی default نہیں کرتا ہمیشہ اگر default کرنے condition آتی ہے تو RBI اور government دو banks کو merge کر دیتا ہے یا اس طرح سب yes bank پر تھوڑا سا problem آئے تھا اس کو سپورٹ مل گیا SBI تو default ہونا کافی مشکل ہے آگے چلتے ہیں سکنیا یوجنا یہ government کی طرف سے بہت ہی اچھی scheme ہے اگر کسی کی ڈاٹر ہے اور اس کو آگی شادی کے لیے اس کو پیسہ جوڑ نہ ہے تو اس کا استعمال وہ کر سکتا ہے اس میں کافی اچھا interest ملتا ہے government of تو default ہونے کی probability بہت کم ہوتی ہے اور اس کے comparison میں آپ interest 7.6% ہے تو بہت ہی اچھی scheme ہے سکنیا یوجنا اگر آپ کی چھوٹی گھر میں ڈاٹر ہے اور اگر آپ save کرنا چاہتے بہت بڑا mount اس کی شادی کے لیے پھر اس کی پڑھائی کے لیے تو یہ scheme آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا چوتھا چیز آتا term insurance versus endowment تو اکثر کیا ہوتا ہے پہلے ہمارے parents یا grandfather کے time میں ہم bank جاتے تھے ہم جانتے تھے manager ہم پرچی بھر کے پیسہ دیتے تھے پھر آیا time ATM پھر آیا اب آپ phone پہ account پہ بہت penny نجر بنا کے رکھتا ہے اگر آپ ابھی اس میں 20-25 لاک روپے ڈال دیتے ہیں برانچ منجر یا پھر وہاں سے کوئی phone آ جائے گا سر آپ اس پیسے کا یہ کر دیجئے سر آپ اس پیسے کا یہ insurance لے لیجئے آپ اس پیسے کا یہ کر دیجئے تو ہم زیادہ تر باتوں میں آجاتے ہیں یہ باتوں میں کبھی نہیں آنا چاہیے جب بھی ہم کو information جب تک ہمیں پورا پتا نہ ہو اکثر employees وہ آپ چیز بتائیں گے وہ چیز سیل کریں جو ان کو profit دے گا کافی بار ہوتا ہے تو اس میں invest کر دے میرا دوست دانا بھائی نہیں ہے اس میں کر دے تو پیسے کے معاملے میں کبھی بھی without information آپ کو کوئی decision نہیں لینا ہے تو اس کے اوپر ہوتا ہے term insurance versus endowment ہم term insurance یا endowment تب لیتے ہیں اگر کوئی negative چیز ہو جائے یعنی جیسے کسی death ہو جائے تو ہم پیسے کے جورت ہوتی ہے mostly جو fund ہم لیتے ہیں جیسے lic کے جو ہوتے ہیں endowment ہوتے ہیں اس میں ہم 7 7 8 10 12 12 12 1000 ہر 6 6 مہینے میں ہم دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں اور maturity پہ ہم کو کچھ چھوٹا سا amount مل جاتا ہے لیکن وہ پیسہ اتنا صحیح نہیں ہوتا یعنی کہ ہم نے پیسہ بہت زیادہ دیا ہوتا ہے لیکن اس کے comparison میں ہم جو inflation adjusted جو ہم return ملتا ہے وہ بہت کم ملتا ہے تو نہ اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں لینا چاہیے term insurance term insurance ہوتا ہے ہم نے دیئے سال کے 20,000 اور ہم کو مل رہے ہیں maturity پہ sorry نہیں ملتے اس میں تب اگر بیچ میں اگر کوئی death ہو جاتی ہے تب ہی آپ کو 2 کروڑ 1 کروڑ جو بھی ملتا ہے endowment میں ایسا ہوتا ہے maturity پہ چھوٹا سا mount بھی دیتے ہیں لیکن اس کا کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں تو یہ بہت خراب ہے یہ اچھا scheme نہیں ہے ہمیشہ لیجئے term insurance لیجئے term insurance میں بہت کم جو broker جو آپ کو sale کرتا ہے اس کی بہت ہی کم commission ہوتی ہے تو وہ آپ کو کبھی بھی اتنا نہیں بتائے گا آج کل websites بہت آگئی آپ وہاں سے compare کر سکتے ہیں broker سے جا کر بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ compare کر سکتے ہیں prices کی کون کتنا دیر ہے ٹھیک ہے پھر ایک mutual funds related direct versus regular ہم نے direct website سے جا کے خرید لیا یا پھر ہم without any broker کے through خرید ہے تو اس کی regular کی اور direct کی سیم چیزیں ہوتی ہیں بس regular میں ہم پیسہ اپنا broker کو بھی تھوڑا سا زیادہ دے دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے leakage ہوتی رہتی ہے ہر سال 1% کا leakage بھی بہت زیادہ ہماری چلی جاتی ہے اس میں leakage کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو mutual fund جب بھی کریں ہمیشہ direct لیں direct لیں website سے آپ کر سکتے ہیں آج کل بہت ہی simple ہو چکا ہے آپ جیسے آپ کو access کا mutual fund خرید ہے آپ access میں وہاں پہ جا کر اپنا پر particular plan سیلیٹ کر سکتے ہیں اس میں invest کر سکتے ہیں اور اپنا کافی قیمتی پیسہ بچا سکتے ہیں تو پیسہ grow کرنا ہے تو ہمیں یہ دھیان رکھنا پڑے گا کس طرح سے ہم پیسہ اچھے طرح سے بچائیں مہینے کے آپ یہ مل جائیں گے تو یہ ہوتا ہے unregulated پیسہ ہو سکتا ہے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے دے بھی دے لیکن ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے جس میں اتنا زیادہ ریٹن کوئی دے پائے بینکس نہیں دے سکتے یا تو بہت کوئی illegal کام کر پر بھی سکسسفل نہیں ہو سکتی تو یہ کچھ چیزیں ہیں کچھ میں ایک بھر واپس ریکیپ کرنا چاہتا ہوں آپ بینک سے فون آتا ہے یا پھر آپ کار کر دو اس میں کر دو آپ کر جائیں بہت میرے فرینڈ بھی بھولتے ہیں کہ اپنے نیچے دو لگا لو پھر اپنے نیچے ایک لگا لو اپنے نیچے تین لگا لو آپ بیٹھے کھاؤ گے جند گی بھر کروڑوں کی گاڑی آئے گی وہ آڈی آئے گی وہ سب غلط ہے کبھی بھی ان چکروں میں نہ پڑے ہمارے چینل پہ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کون سی آپ ویڈیو بنائیں کس تیرے کی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ ہم سے فری میں جانکاری لے سکتے ہیں لیکن اپنا قیمتی پیسہ ادھر ادھر کی چیزوں میں کرپیہ نہ برباد کریں دوسرا چیز ہے بینک سے کبھی بھی فون آتا ہے کی آپ سر یہ انشورنس خرید لیجئے آپ یہ خرید لیجئے سر جب تک آپ کو اس کی پوری جانکاری نہ ہو کرپیہ کر کے وہاں پر نہ جائیں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کسی اپنے ٹرسٹیڈ اڈوائیسر سے پوچھ سکتے آپ کے فیملی میں کوئی فینینس یا بی کوم کا یا اس طرح کا سٹوڈنٹ ہو اس سے آپ جانکاری لے سکتے ہیں اور سوچی سمجھی گئی ہمیشہ ہم کو کال لینی ہے کیونکہ سیلز مین یا پھر بینک والے یا پھر جو بھی ہے وہ صرف آپ کو وہ چیز سیل کریں جو ان کو پروفیٹ دیتا تارگیٹس ہوتے ہیں تارگیٹس پورے کرنا ہے اور اس طرح سے آپ کو اپنا دھیان سے اپ کو ان و اکاؤنٹ میں کیا میرے کو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھنا چاہیے یا پھر میں فکس ڈیپوزٹ کر دوں آپ کا رائے ہے ہو سکتا ہے آپ جو بھی بولتے ہم آپ جواب پڑھیں گے آپ دیکھتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں اور کمنٹ میں لکھ دیجئے آپ کے جو بھی فیڈبیک ہو اور ایسے دیکھتے رہیے فنٹر چینل ہمارے اگر آپ چینل نے سبکرائب نہیں کیا تو سبسکر کر لیجئے ہم آپ کو بہت انفورمیٹیو ویڈیو بنائیں گے دھنیواد have a nice day